اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو آر چینل ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تعارف کرانے جا رہے ہیں کریمہ بلوچ کا کریمہ بلوچ کون ہے انہیں حالی میں کیوں قتل کیا گیا ان کی ہلاکت پہ انڈیا پہ کیوں غم منایا جا رہا ہے اور ایک کوہرام برپا ہے ویڈیو مکمل دیکھئے گا آپ کے بہت سے سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں موجود ہوں گے کریمہ بلوچ کا تعلق بلوچستان کے شہر تربت سے ہے پہلی بار آپ تب سامنے آئیں جب آپ کے ہاتھ میں ایک لاپتہ نوجوان کوہرام کی تصویر تھی یہ نوجوان آپ کا قریبی رشتہ دار تھا ناکاب پہنے ہوئے یہ لڑکی کون ہے صرف چند ہی لوگ جانتے تھے اور یہ آگے کیا کرنے جا رہی ہے یہ کوئی نہیں جانتا تھا آپ کے والدین غیر سیاسی تھے زل اکیج کی تحصیل تم سے تعلق رکھنے والے آپ کے چچا اور مامو بلوچ مضاہمتی سیاسیت میں سرگرم رہتے تھے بلوچستان کی قوم پرس جماعتوں کی ماں سمجھ جانے والی طلبہ تنظیم بلوچستان سٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے تین دھنوں کا جب دوہزار چھے میں انزمام ہوا تو کریمہ کو سنٹرل کمیٹی کا رکن منتخب کر لیا گیا یہ سفر جاری رہا دوہزار آٹھ میں جنئر نائب صدر منتخب ہوئی اور اس کے بعد سینئر نائب صدر زاکر مجید گم ہوئے تو کریمہ نے ان کا اہدا بھی سنبھال لیا تنظیمی رہنما زاہد بلوچ کی جبری گمشدگی کے بعد تنظیم کے چیر پرسن کے طور پر زمباداریاں سنبھالی وہ بی ایس او کی پہلی خاتون چیر پرسن تھی اس تنظیم پر دوہزار تیرہ میں حکومت پاکستان نے پابندی آئید کر دی ایسے میں کریمہ نے اس تنظیم کو فعال رکھا کریمہ کا شمار ان پہلی خواتین طلبہ رہنما کے طور پر کیا جاتا ہے جنہوں نے نئی روایت قائم کرتے ہوئے تربت سے لے کے کوئٹا تک سڑکوں پر نکل کر احتجاج کی ایک ایسی ہی ریلی کے دوران احتجاج پر ان پر انصداد دہشتگردی کا پہلا مقدمہ دوہزار آٹھ میں درج ہوا پھر انہیں اشتہاری قرار دے دیا گیا اور ان پر ایف سی سے رائفل چھیننے لوگوں کو بڑھتانے اور اشتعال انگیزی کا الزام بھی آئید کیا گیا عدالت نے انہیں سرا سنائی اور کہا خاتون ہونے کی وجہ سے آپ کی سزا میں ریایت دی جاتی ہے جس پر انہوں نے کہا کہ سزا بھی برابری کی بنیاد پر دی جائے آپ نے تربت سے بی اے کیا اور بعد میں بلوچستانی انویسٹی میں ایم اے میں داخلہ لیا لیکن تعلیم مکمل نہ کر سکیں اور کینیڈا چری گئیں جہاں پر انہوں نے سیاسی پناہ حاصل کر لیا آپ بلوچستان کی آزادی کی حامی تھی اور پاکستان توڑنا چاہتی تھی اسی وجہ سے آپ کو پاکستان سے جانا پڑا وہاں آپ کینیڈا میں جا کر اپنے انہی مشاغل میں مصروف ہو گئیں آپ پانچ بہنے اور ایک بھائی ہیں بھائی آپ سے بڑے جبکہ اس کے بعد کریمہ اور اس کے بعد چار بہنے تھی ٹورنٹو کینیڈا میں بھی پاکستان کے خلاف تقریریں کرتی اور رائعامہ کو پاکستان کے خلاف کرنے کی کوششیں کرتی رہتی تھی کریمہ نے کئی مرتبہ یہ کہا کہ اگر ہم قتل ہو جائیں تو ہمارے ذمہ دار بھی دہشتگرد یعنی پاکستان آرمی ہو گئی ایک طبقے کی جانب سے یہ بھی کہا نہ تھا کہ انڈیا ان کو سپورٹ کر رہا ہے تاکہ پاکستان کو کمزور کیا جا سکے دوہزار سولہ میں بی بی سی نے آپ کو سو مضبوط خواتین میں شامل کیا جو دنیا بھر میں بہترین کام سر انجام دے رہی تھی ان کی والدہ کہتی ہیں کہ وہ ان کی شادی پاکستان میں کرنا چاہتی تھی لیکن کینیڈا کے قیام کے دوران ہی ان کے لیے حمل کا رشتہ آیا حمل بلوچ ایک سیاسی کارکون تھے انہی کی پارٹی کے اور کینیڈا میں مقیم تھے انہوں نے وہیں پہ شادی کر لی لیکن شادی کی خوشیاں منانا سکے کیونکہ جنس دن ان کی شادی ہوئی اسی دن کریمہ کے لاپتہ مامو کی لاش برامت ہوئی کریمہ محراب تھا سنتیس سال آپ کی عمر تھی بیس دسمبر سنڈے کے روز آپ گھر والوں کو ڈاکٹر کا یا چہل قدمی کا کہہ کر گھر سے نکلیں اور پھر واپس نہیں آئیں اگلے روز آپ کی لاش برامد ہوئی پانی کے پاس سے جیسے یہ خبر میڈیا پہ آئی تو انڈیا کے ایکٹیویسٹ نے پاک فوج اور آئی ایس آئی پہ الزام لگانے شروع کر دیئے اور پاکستان کے اندر بھی کریمہ بلوچ کینیڈا ٹورنٹو کو ٹرینڈ بنا دیا کینیڈا کی پولیس نے ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں اس قسم کے کسی شبے کا انکار کر دیا ہے کریمہ بلوچ کی بہن کہتی ہیں چھوٹی بہن ماں گنچ کہ مجھے رات کو پتہ چل گیا تھا کہ کریمہ اب اس دنیا میں نہیں لیکن رات کو میں نے ماں کو نہیں بتایا کہ اب ساری زندگی کریمہ کے بغیر رونا ہی ہے تو رات کو کم از کم ماں تو سکون کر لے صبح جب میں نے اپنی ماں کو بتایا مجھے حیرت ہوئی کہ انہوں نے خموشی سے وضوح کیا نماز پڑھی دعا مانگی اور اس کے بعد مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا میں اور میری ماں بڑی حوصلے کے ساتھ ان کی جدائی کے غم کو برداشت کر رہے ہیں ان کی ماں کے کہنا تھا کہ میں اس کے غم میں بلکل نہیں روئی حمل کے شہر حمل حیدر بلوچ کا کہنا تھا کہ میں برطانیہ سے ہو کے کینیڈا آیا تھا اسی وجہ سے کارنٹائن تھا مجھے بتایا کریمہ نے میں باہر جا رہی ہوں اس کے بعد جب میں نے کافی دیر بعد رابطہ کرنے کی کوشش کی تو اس کی جانب سے کوئی رپلائے نہیں آیا پولیس کو بتایا گیا گمشدگی کی ریپورٹ درچ ہوئی لیکن اگلے روز اس کی لاش برامد ہوئی ہم سب کے دل رنجیدہ ہیں کچھ لوگ آئیہ سائی کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں اور ایک طب کا انڈین ایجنسی راہ کو ذمہ دار قرار دے رہا ہے کہ اس نے پاکستان کے امیج کو خراب کرنے کے لیے اس کو مارا تاکہ پاکستان کو بندام کیا جا سکے شاید کریمہ کے لیے اور کام کرنا ممکن نہیں رہا تھا اس لیے اس کو مار دیا گیا حقیقت کیا ہے یہ تو آپ ہی جان سکیں گے اور آنے والا وقت ان تمام حقائق کو کھول کھول کر سامنے رکھ دے گا ہم نے تمام تفصیلات آپ نے سامنے رکھ دی ہیں آپ اس سے کوئی بھی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کر کے ویڈیو شیئر کرنا مت بھولئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ویڈیو مکمل دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ نیکے باہت